ہیلو فرینڈز آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں تو فرینڈز آج میں آپ کو بلاوز سے بلاوز کاٹنی کا بہت ہی سمپل طریقہ سکھاؤں گی فرینڈز یہ میرا اسطر ہے یہ میرا بلاوز ہے جس پہ میں نے لیس لگائی ہوئی ہے پہلے اس لیس کو میں ہٹا دوں گی تاکہ یہ میری لیس بیشت نہیں جائے اگر میں لیس لگی ہوئی باجو کاٹنی ہوں تو یہ میری لیس بیشت ہو جائے گی یہ تھوڑی لمبی لیس ہے اسے اگر ہم بچا لیں گے تھوڑا تھوڑا باجو میں سے تو ہمارے بیک میں یوز ہو جائے گی تو ہمارا بلاوز اور بھی سندر دیکھے گا تو پہلے اب میں اس پلینڈز کپڑے کو ڈبل کر لوں گی اس کپڑے کو میں ڈبل کر کے بلکل صحیح کر لوں گی جہاں بھی چھوٹا بڑا ہوگا وہاں کاٹ دوں گی یہ کپڑا میں نے ڈبل کیا ہے اس ڈبل کپڑے کو دیکھو میں کس طریقے سے رکھتی ہوں یہ جو میرا بلاوز ہے یہ میں نے اس طریقے سے بلاوز رکھ لیا ہے اس کی پہلے میں لمبائی دیکھوں گی میری کتنی لمبائی ہے اب جو میں اوپر نشان لگاؤں گی وہ میں لگاؤں گی اس حساب سے جو مجھے پلٹنے کے لیے آدھا آدھا انچی بچ جائے نیچے تھوڑا زیادہ نشان لے آئے میں نے کیونکہ مجھے اس سے تھوڑی لمبائی زیادہ رکھنی ہے یہ جو میرا فٹنگ والا پارٹ ہے وہاں سے میں نے یہ کپڑا پکڑا ہے جو ایکشنا ہم کپڑا بچاتے ہیں سلائی کے بعد اس کپڑے کو ہم سلائی سے پکڑیں گے جہاں ہم پھٹنگ لگاتے ہیں اور جتنا ہمارا ایکشنا ایکشنا کپڑا ہے اسی حساب سے ہم اسے وہاں نشان لگا لیں گے ایکشنا والا جہاں میں نے نشان لگایا تھا مڈے کا وہیں سے میں نے یہ کپڑا ڈبل کر لیا ہے تاکہ جو ہمارا ایکشنا کپڑا ہے وہ نیچے کو نکل جائے وہ کسی کام میں آ جائے جیسے باجو بنانی ہے یا ہمیں لٹکن بنانی ہے اس طریقے سے ہم اسے یوز میں لے لیں گے اب یہ میں نے بلکن ناپ کے اور ڈبل یہ کپڑا کاٹ لیا ہے بہت ہی صحیح طریقے سے اس کی لمبائی اور چوڑائی میں نے دونوں ہی ناپ لی ہیں بلاو سے اس میں ہمیں انچی ٹپ کہیں یوز نہیں کرنا ہے ہمیں بلاو سے بلاو سے ہی کاٹنا ہے ایک بار میں نے پھر سے اسے دیکھ لیا کہ یہ ہمارا صحیح ہے یا نہیں یہ ڈبل کپڑا تھا اسے میں ڈبل کچھ اس طریقے سے رکھ دوں گی تو یہ ہمارا چار پرت ہو جائیں گی دیکھوں میں کس طریقے سے بلاوز رکھوں گی تم میں اس کا گلہ نہ پھوں گی اس چیز کا دھیان رکھنا گلے پہ جو نیسان لگاؤں آپ تھوڑا سا ایکسٹر لینا تاکہ ہماری جو مڈے میں سلائی ہوگی آدھا انچی وہ ہم دبائیں گے تو ہمارا گلہ چھوٹا ہو جائے گا ابھی تو ہم اس کو آگے پیچھے کے گلے براور کٹیں گے اور یہ مڈے بھی ہم براور ہی کٹیں گے جو ہم نے نیسان لگایا تھا یہ جو میں نے دوبارہ نیسان لگایا اسی پیسے دوبارہ میں کٹوں گی تاکہ جو گہرائی کا نیسان ہے اسے میں بعد میں کٹوں گی آگے کے پارٹ میں پارٹ ہم الگ الگ کر لیں گے تب ہم اسے کٹ کے دکھائیں گے پہلے تو ہم اس کا براور گلہ کٹ لیں گے جو پیچھے کا پارٹ ہوگا اس میں میں ایکسٹر گلہ کٹوں گی گہرائی سے جو میرا پیچھے کا پارٹ ہوگا ابھی تو یہ میں نے براور براور کٹ لیا ہے یہ میرا پیچھے والا پارٹ ہے جس میں میں گلہ تھوڑی سی اور لیندھ لے کے اس کا گلہ کٹ دوں گی اس طریقے سے دیکھ لوں گی تھوڑا ایکسٹر رکھنا ہے مجھے یہ تو ہو گیا ہمارا پیچھے کا یہ ہمارا ہو جائے گا آگے کا جس میں میں کٹ لگاؤں گی مڈے میں گہرے والے یہ کٹ ہم لگاتے ہیں مڈے میں آگے والے پارٹ میں گہرائی سے تاکہ وہ وہاں پہ اس جگہ پہ کپڑا لوجنس نہیں آئے یہ ہمارا ہو گیا آگے کا میں اس کو بھی آپ کو کٹ کے دکھاتی اس کی پٹی دکھاتی سب کچھ دکھاتی مگر یہ ہے اسٹر کا پہلے ہم اس پہ اسٹر لگائیں گے جو ہمارے مڈے میں اسٹر بچے گا اس سے ہم اس کے اورے بھی پٹی کٹ کے گلہ بنائیں گے تو میں آپ کو وہ چیز نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی اب میں اس میں جو میں نے کپڑا بچایا تھا ایکسٹر جو نیچے کی سائیڈ میں نکالا تھا اس میں سے میں باجو بناوں گی یہ میں نے ڈبل کپڑے کو ہی ڈبل کر لیا ہے تاکہ یہ میری دو باجو کر جائے تو پہلے میں باجو کی ہائٹ نہ پوں گی کتنی میری باجو کی لمبائی ہے ایک بار اور ناپ لیں گے تاکہ یہ چھوٹا بڑا نہیں ہو اور ہم لگا لیں گے نسان یہ میں نے ڈبل نسان لگایا ہے ایک نسان اس لیے لگایا ہے کہ اس سے میں کٹوں گی دوسرا وہاں سے میرا سلا جائے گا تو اتنا میں نے ایکسٹر لے کے آپ کو دکھایا ہے اس طریقے سے ہم باجو کو رکھیں گے اور دو دو انچی ایکسٹر لیں گے تاکہ وہ ہمارے مڈے میں فٹ آ جائے چھوٹی نہیں رہے آپ کو لیس لگانا اور اس پہ جو گلے پہ جو اور یہ بھی پٹی ہیں وہ سب کچھ لگانا میں نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی اور بہت ہی باریکی سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھاؤں گی آپ کو یہ ہماری باجو کٹ گئی ہے جب ہم نے مڈے میں جو کٹ لگایا تھا اسی طریقے سے ہم اس کے دو پارٹ میں ہلکا ہلکا کٹ لگائیں گے جو ہمارے آگے کے پارٹ میں جڑے گا یہ کپڑا ہم نے ڈبل کر لیا ہے دو ہی پارٹ میں کٹنا ہے نہ کہ چاروں میں اگر ہم چاروں میں کٹ دیں گے گلدی سے بھی تو ہمارے یہ باجو بھکار ہو جائے گی یہ ہمارے مڈے سے کھچنے لگے گی پیچھے کی سائیڈ کندھا کے طرف سے کھچنے لگے گی دیکھو فرنڈز میں نے یہ کٹ لگا کے آپ کو دکھا دیا ہے باجو کے بیچہ بیچ میں میں کٹ لگا لوں گی تاکہ وہ مڈے پہ میری جہاں میری مڈے پہ سلائی ہوگی وہیں پہ یہ کٹ بیٹھ جائے باجو چھوٹی بڑی نہیں ہو یہ لیس لگانا اس پہ استر لگانا بلاوز کو کیسے سلنا یہ سب کچھ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی تو فرنڈز آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرنا چینل پہ نہیں ہو تو سسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو جرور دبانا تاکہ آپ کو میری نوٹفکیشن ملتی رہے تو وائی وائی فرنڈز